میر پر خاص ڈی ایس پی سٹی فضل الحق چانڈیو اور انچارج ڈی آئی سی کی تقنیقی معابلت کی مدد سے کرن کماری کو اسلام آباد سے بازیاب کروا لیا گیا تفصیلات کے مطابق مسمات کرن کو اس کے والد مکیش کمار اسلام آباد لے کر فرار ہو گئے تھے ایس سی چار سو کانوے سی آر پی سی کی درخواست کرن کے شوکر یاسر علی نے سیکنڈ ایڈیشنل سیشن کورٹ میں داخل کی اور موزد جد پولیس کو کرن کماری کی جلد بازیاب بھی کروانے کے احتامات دیئے گئے جس پر ایس سی پی میر پرخواست جناب عادل میمن نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سٹی فضل حق چانڈیو اور انچارج ڈی آئی سی گلام حسین صدایو کو کرن کماری کو جلد بازیاب کرانے کے احکمات جارے گئے جس کے بعد ڈی ایس پی سٹی فضل حق چانڈیو نے انسپیکٹر گلام حسین صدایو کی تقنیقی معابلت کی مدد سے امرہی ٹیم نے مورخہ سکر اکتوبر کو انتھک محنت کے بعد کرن کماری کو اسلام بازیاب کروا کر کورٹ میں پیش کیا جہاں کرن کماری نے اپنے شوہر کے حق میں بیان دیا ایس سی پی میر پرخواست عادل میمن صاحب نے ڈی ایس پی سٹی فضل حق چانڈیو اور انچار ڈی آئی سی گلام حسین صدایو کو اس کاروائی پر شاباش دے اسلام قبول کیا تھا کارچی میں پانچ آرکھوں میں نے شادی کی تھی اس کے بعد ہم بیان دینے کے لئے ہم کارچی میں دے رہے تھے پھر وہاں پہ ابو نے پھلیس کھڑی کی تھی تو ہم دینی کا ہم ادراباد میں دینے گئے پھر ابو مجھے ادراباد سے وہاں سے پھر لے کے گئے تھے اصلاباد امیر کی طرف زیادہ خرابتی اس لیے بھوم کے اسناواد لے کے گئے تھے ایک منصر میں وہاں پہ تھی اسناواد میں پھر وہاں پہ اسناواد کی پلیس نے وہاں پہ مجھے بھوم دیا تھا وہاں سے پھر میں کل یہاں پہ آئی ہوں ملپور میں ملپور کی پلیس وہاں پہ مجھے اسناواد میں لینے آئی تھی اور وہاں سے میں یہاں پہ آئی یہاں پہ میں نے بیان دیا ہے اور میں اپنے ازگرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نے اسلام دل سے قبول کیا ہے مسلمان لو اور میں اپنے حظر کے ساتھ رہنے چاہتی ہوں میں نے آج بیان دیا اس کا حق میں اور میں اس کے ساتھ رہنے چاہتی ہوں اور اب میں تو چاہتی ہوں اسلام علیہ وسلم میرا نام یاسر ہے یہ میری بائیت ہے جنہوں نے اسلام قبول گیا منوں سے میں نے شادی کیا پانچ تاریخوں انہوں کے دروالے اس کو لیگر چلی گئے تھے اور وہ پولیس کی مدد سے میں نے اس کو حاصل گیا پولیسالوں کا شکریہ لیایت ساپ کا شکریہ ساپ کا شکریہ آپ کا بہت سام ہے ان لوگوں نے مجھے میری بائیت واقسی دلائے گی